پانچ سو اور ایک ہزار کے نوڈ بند ہونے کا بڑا سا دکھ رہا ہے چلی ہاں بلاک مانی کے سو دادروں پر اس سے بڑی چوٹ پہنچی ہے نوڈ بندی سے منی لینڈرز یا پھر آسان لبزوں میں اگر کہیں تو سواہوکاروں کا گورک دھندہ اب بند ہونے کے کاغار پر پہنچ گیا ہے دیکھئے ریپورٹ پردان منتری نریندر مودی نے ایک ہزار اور پانچ سو کے نوڈ بند کر بلاک مانی کے خلاف آر پار کی رڑائی کا آگاس کر دیا ان کے اس قدم سے کالے دھندے والوں کو بڑی چوٹ پہنچی ہے کاؤر شہروں میں پھلنے پھولنے والے ساہوکاروں کو بھی پردان منتری کے اس قدم سے بڑا چھٹکا لگا ہے چھوٹی عویتی کے لیے بڑی بیاز دروں پر کرز دینے والے سوٹ کھوروں کا دھندہ تھپ ہو گیا ہے بجار میں پیسہ نہیں ہے پیسہ کم ہے جس کو ضرورت ہے وہ پیسہ لینا چاہتا تھا اب وہ لینے با رہا ہے اس لیے ہو سکتا کہ کچھ پیسے گرابٹائی ہوگی موڈی جی نے جو نیم لاغو کیے ہیں آنگے چل کے ہو سکتا ہے اس کا بھویس میں لوگوں کو فائدہ ملے چھوٹے بیاز پر کام کرتا تھا آج وہ بیاز کم ہو گیا تو آدمی دیتا ہے بیازتا منا کالا دن دوسروں کو دے رہا کہ بھئی رکھو میں رکھے لے لو میں اکھو باد میں لے لوں گا تو بیاز کم ہوا نوٹ بندی کا اثر نہ کیول چھوٹے شہروں بلکی مومبائی یا سے مہانگروں میں بھی ہوا ہے چھوٹے بیپاریوں اور ضرورت مندوں کو موٹے بیاز پر کرز دینے والے سہوکار اب گرہکوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے لوگ پیسے دینے کو آتے ہیں لیکن لوگوں کو پیسے نہیں ہے نیا اور ہم اگر میرے پاس جونا ہوتے ہیں تو وہ لیتے نہیں ہے تو پھر مند ہو گیا اور یہ نیا نوٹ میرے پاس ہی نہیں ہے سالوں سے سہوکار کسان اور چھوٹے بیپاریوں کو تین سے دس پرسنڈ مہینے کی اوچی بیازدار پر کرز دیتے رہے ہیں خود سہوکار بھی مانتے ہیں کہ اب بینکوں کی بیازدار کم ہونے اور کرز ملنے میں آسانی سے لوگ بینک کا رکھ کرنے لگیں گے لیکن بڑے نوٹ بند ہونے سے سہوکاروں کے دھندے پر بڑی چھوٹ مچی ہے بیرڑپو زی میڈیا نوٹ بندی کا بھیاپک حصر سہوکاروں پر ہوا ہے ان کا دھندہ تو ٹھپ سا پڑ گیا ہے احمد آباد میں ایک ایسے ہی سہوکار سے بات کی زی میڈیا سنبادہ تھا کتن جوشی نے پانچ سو اور ایک ازار کی نوٹ کیا بند ہوئی لیکن جو کالا بزاری اور کالا دن رکھنے والے تھے ان پر تو مانو سب سے بڑی گاج گر گئی ہو اور سب سے بڑا اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو وہ ہوا ہے سہوکار کو جو پیسے دے کر بڑا ویاج وصولتے ہیں ان کو بھی بہت بڑا دھکا لگا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک احمد آباد کے سہوکار ہے حالانکہ ہم ان کا نام آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ بڑی مسکت کے بعد وہ کچھ ہمارے کیمرے کے سامنے بولنے کے لیے تیار ہوئے ہیں لیکن ان کے دندے کی کس طرح سے چوپٹ ہو گئی ہے وہ آئیے ہم انہی کی جبانی سنتے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ جب سے پردان منتری نرندر موڈی نے اناناؤنس کیا ہے کہ پانچ سو اور ہزار کی نوٹ بند کر دیں گے تب سے آپ کے کاروبار بر کیا آثار ہوا ہے بہت برا آثار ہوا ہے نیا دندہ تو سمجھو چوپٹ ہی ہو گیا ہے لیکن پورا نیا جو پیننس کیا ہوا ہے وہ بھی واپس آئے گا نہیں اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے نہیں گراہک ابھی آپ کو کیا کہتے ہیں اور آپ گراہکوں کو کیا کہتے ہو گراہک ابھی ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو پیسہ واپس چاہیے تو جونی پورانی نوٹ لے لو اگر وہ نوٹ لے تو بھی فس جائیں گے نئی لے گے تو بھی فس جائیں گے تو مانو پورے باجار میں بہت ڈر کا ماہول ہے سمجھو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے کاروبار میں کتنا منافع ہوتا ہے اور کتنے ٹکے پر آپ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں ایسا ہے کہ جیسا گراہک ہوتا ہے ایسا بیاج ہوتا ہے تین سے لے کے دس دس ٹکا لوگوں کو بیاج بسول کرتے ہیں یہ مہینے کا ہوتا ہے سال کا ہوتا ہے یہ مہینے کا ہوتا ہے سمجھو کہ ایک لاکھ روپیا کوئی لے گیا تو تین پرسنٹ مہینے کا مطلب سال کا چھتی سہ جار بیاج ہوتا ہے سمجھو اور اب کیا ستھیتی ہے اور کیا اب بھی آپ کسی کو دیتے ہو ہم نے سنا ہے کہ پچاس پرسنٹ آپ نے کم کر دیا مطلب تین سے دس پرسنٹ کی جگہ اب ڈائی سے پانچ پرسنٹ تک دندہ ہو گیا کہ اس سے بھی ہوا ہے بیاج کا در تو نیچے آئی گیا ہے لیکن ابھی نیا دندہ کرنے کا دندہ تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے پانچ سو کی ازار جو نوٹ بند ہو گئی ہے تب سے نیا دندہ تو پورا ٹھپ ہی ہو گیا ہے بس پورا جو گراغ ہے جس کے پاس جیسا پیسہ نکلتا ہے وہ ابھی نکالتے ہیں آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کتنے سمجھ میں یہ ستھیر ہو جائے گا یا تو آپ کب سوچ رہے ہو اور کب تک یہ دندہ بند رہے گا دندہ تو مطلب ابھی تو ایسا کچھ کئی نہیں سکتے لیکن کب نورمل مارکیٹ ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا اس کے بعد ہی کچھ پتہ چل پائے گا کیا آپ لوگوں کو ابھی پیسے دینے کے لیے کیونکہ اتنا بڑا تگڑا کمیشن تو دنیا کے کوئی کاروبار میں نہیں ہے تو کیا آپ ابھی نئی نوٹ لینے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں ابھی تو کوشش کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے سمجھو کیونکہ جو ہمارا تو جو ٹرانجیکشن ہوتا تھا سب کیس میں ہوتا تھا اور بڑی اماؤنٹ بھی ہوگی اور بڑے لوگ بڑی کرتے ہیں چھوٹے لوگ چھوٹی اماؤنٹ کرتے ہیں تو سنا آپ نے کہ جو ساہوکار ہیں ان کے دندے کی تو مان لو وات لگ گئی ہے اگر یہ سب دہ پریوک کرنا پڑے تو بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ نہ تو کوئی ابھی ان کے پاس پیسے لے رہے ہیں اور یہاں تک کی دکھت آگی ہے کہ جنہوں نے پورانے پیسے اٹھائے ہیں بڑے بیاج پر وہ اس طرح سے دباؤ بنا رہے گی اگر آپ کو آپ کا پیسہ چاہیے تو پورانی نوٹ میں لے لو یا تو نئے نوٹ کب آئیں گے اس کا کوئی گیرینٹی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں جو ساہوکار ہے وہ اس چکر میں فس گئے ہیں اور نہ کیونکہ لیے لیکن جتنے بھی کالا بجاری ہے وہ دیرے دیرے اس طرح سے اپنا جو دندہ ہے وہ بند کرنے کی نوبت پر آ گئی ہے تو یہ سب سے بڑا ایمپیکٹ ہے وہ آج ہم نے ایک ساہوکار کی زبا نہیں ہی سنا کامرمن یوگیس تھکر کے ساتھ کتن جوسی زی میڈیا اہم دباد تو نوٹ بندی سے پہلے فلنے فلنے والا ساہوکاروں کا مشکل وقت آ گیا جی ہاں بڑے نوٹ بند ہونے سے موٹے بیاج پر کرز دینے والے ساہوکاروں کو تگڑا جھٹکا لگا ہے کچھ چھوٹے ویپاریوں سے بات کی زی میڈیا سمواد آتا ویویک پاٹھک نے اصل میں بڑی بچیتر بات ہے کہ جو لوگ پہلے دس پرسنٹ تک اپنی بیاج پر پیسے دیتے تھے وہ لوگ صرف پچاس پیسے پرتیس سیکڑا پر بیاج پر پیسے دینے کو تیار ہیں لیکن آج مجبوری یہ ہے کہ پیسہ دینے کے لیے ان کے پاس وہی پانسو اور ہزار کے وہ نوٹ ہے جن کو کیا بند کیا جا چکا ہے ایسی ستیتی میں آپ اندازہ لگا سکتے کہ جو لوگ بیاج پر ہی ہیں انہوں نے پیسہ اٹھانا بند کر دیا بیاج پر ایک طرح سے دھیرے دھیرے چل رہا ہے لیکن پھر بھی سوٹ خور اور کالا بزاری کے خلاف ایک بہت بڑا ایکشن یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ کئی لوگ ہیں یہاں پر ایک فول بیاج پر ہی ہے ہمارے ساتھ اور یہاں پر کیٹرنگ کا بیاج پر کرنے والے ہیں پہلے دس پرسنٹ سے لے کے پندرہ بیس پرسنٹ کیونکہ جرورت مندنے ساتھ کرنا پڑے گا اور اب اسططح یہ ہے کہ پچاس پیسے کی بیاج کی کہتے ہیں پنوٹ وہ پرانے ہیں جو مارکٹ میں روڈ بند کر دی ہیں موڈی جی نا تو ہم چھوڑے گریبر کے لوگ جو ان کی ڈیلی کے کمائی ہوتی ہے وہ کان سے کریں گے اب اسططح آپ کرزہ لیں گے اگر انہاں پرانے نوٹ میں آپ کو کرجا دینا نہیں سب کیسے لے لیں گے یہ کئی نا کہیں اچھا ایکشن مانتے ہیں ایکشن اچھا ہے سر پر ویتیت تو ہو رہے ہیں ویتیت تو ہو رہے ہیں آپ بتائیے سر یہاں پر اب آپ پہلے بیاج پڑھا دیتے ہیں پندرہ پرسنٹ تک دس پرسنٹ پر آپ کو پچاس پیسے پرتی سیکڑا بھی دینے کو تیار ہیں تو ایسی ستیتی میں کیا لگ رہا ہے کہ اتنا جو ریٹ گر گئے لوگوں کے کیا دن بھی گئے ایسی سر کیٹرین کے کام ہیں اور کیٹرین کے آدھے ساتھ چکے ہیں اورڈر بھی ہو چکے ہیں ایڈوان بھی لے چکا ہے کیسے کٹرین پیسے نہیں آپ کیوں نہیں لے رہے پھر وہ نوٹ جو وہ دے رہے چلی رہے چلی رہے یعنی دکت ہو رہی ہے بہت دکت ہے تو یہ ایک صاحب بات دیکھی جا سکتی ہے موڈی کا جو فیصلہ ہے اس سے کہیں نہ کہیں پریشانی ضرور ہے لیکن جو کالا وزاری کو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا سودھ خوروں کو جو انہوں نے کالے دن کو نکالنے کے لیے جو بات کہی تھی آج وہ پرترکش روپ سے سامنے دکھائی دے رہا ہے اور آج جو کالا وزاری ہے وہ شاید سودھ خوروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ وہی کالا دن ہے جن کو انہوں نے کیبل بیاس سے اپنا دگنا تگنو کیا اور آج وہی گریب مزدوروں سے پرسینے سے جو نکلی ہوئی کمائی تھی آج ان کے لیے کالا دن ہے اور وہ آج ان کے لیے پریشانی سبب بنتی نظر آ رہی ہے پیوک پاٹھک زی میڈیا آگرہ